نیند اور لیٹتے وقت کیا کہے سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی پیستے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے اور رسول اللہ کے پاس قیدی غلام آئے وہ آئیں آپ کو نہ پایا توم المومنین آئیشہ صدیقہ ان سے ملیں اور ان سے یہ حل بیان کیا جب رسول اللہ تشریف لائے توم المومنین آئیشہ نے آپ سے سیدہ فاطمہ کے آنے کا حل بیان کیا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم اپنے بچھونے پر جا چکے تھے ہم نے اٹنا چاہا تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہا ہو پھر آپ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے یعنی حضرت علی اور فاطمہ کے بیچ میں یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی تھنڈک اپنے سینے پر پائی آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو وہ نہ بتاؤں جو اس سے بہتر چیز ہے جو تم نے مانگا یعنی خادم سے جب تم دونوں سونے کے لیے لیٹو تو چونتیس بار اللہ اکبر تنتیس بار الحمدللہ تنتیس بار سبحان اللہ یہ کہ لیا کرو یہ تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے ایک دوسری روایت میں یہ زیادہ ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کبھی ترق نہیں کیا آپ سے پوچھا گیا کہ کیا سفین کی رات کو بھی تو جواب دیا کہ ہاں سفین کی رات کو بھی یعنی جنگ سفین کی رات کو بھی میں نے نہیں چھوڑا یہی روایت ہمیں بخاری میں تین ازار ایک سو تیرہ نمبر پر ملتی